بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوگ کے کچن میں آپ کو خوش آمدید آج بہت اچھی ریسپی بن رہی ہے علو پالک کی لیکن اتنی ڈیفرنٹ ہے کہ جب آپ بنائیں گے آپ دیکھیں گے ویڈیو کو اور پھر آپ بنا کر اس کو کھائیں گے ٹرائے کریں گے تو آپ کو واقعی فرق محسوس ہوگا اور آپ کو واقعی بہت مزے کی لگے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اچھی لگی تو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے زیادہ زیادہ کمنٹ کر کے بتانا ہے اگر آپ نے ٹرائے کی اور آپ کو کیسی لگی یا بغیر ٹرائے کی ہی آپ کو ویڈیو کیسی لگی تو آپ نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو پروب کروں نورفکیشن آپ کو ملے تو یہاں پر میں نے دو گھٹی پالک لے کر اچھی طرح واش کرنے کے بعد اس کو کٹ کر اور اس طرح میں نے پانیس کا سارا ڈرین کر دیا ہے اور یہاں پر فیرحال میں انگریڈیویں آپ کو سات سات بتاتی رہوں گی لیکن یہاں پر میرے پاس جو ابھی موجود ہیں تین ادرد ہری مرچے دو انچ کا ٹکڑا ادرکا اور ایک گھٹی لسن کی جو کہ چھوٹے سائز کی تھی وہ میں نے چھیل لی ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں میں موٹا موٹا کوٹ لوں گی تو چلیئے اس کو کوٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ہم ڈالتے ہیں کونڈی کے اندر ابھی میں نے اس میں پہلے بھی لیسن کوٹ کر نکالا ہے اس کے آپ کو اس کی باقیات نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے آپ کسی بھی طرح اس کو موٹا موٹا سا کوٹ سکتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ میری طرح آپ کوٹیں جس طریقے سے بھی آپ کوٹنا چاہیں اس کو صرف آپ نے موٹا موٹا کوٹنا ہے بلکل مکمل طور پر اس کو پیسٹ نہیں بنانا آپ نے کیونکہ اس کا اصل ٹیسٹ اسی طرح نکلے گا تو میں اس کو کوٹ لیتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں اچھا جی دیکھیں اس طرح کا میں نے موٹا موٹا سا اس کو چاپ کیا چاپ بھی کر سکتے ہیں اس کو میں نے کوٹ لیا ہے اب یہاں پر میرے پاس ہے تین ادت بڑے سا اس کے آلو تھے میں نے اس کو دھو کر چھیل کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے آلو پالک کو کس طرح بنانا ہے تو تیاری شروع کرتے ہیں یہاں پر ہے میرے پاس آدھا کپ گھی آپ سرسوں کا تیل بھی لے سکتے ہیں دیسگی بھی لے سکتے ہیں کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں آئل بھی لے سکتے ہیں میں ڈال رہی ہوں آلو میں ڈال رہی ہوں یاد رکھیں کہ وائل آلو کا ٹیسٹ ہے وہ الگ ہوتا ہے اور جب ہم کسی بھی چیز میں آلو ڈال کر پکاتے ہیں کسی سبزی میں جیسے ہم بناتے ہیں آلو پالک جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کافی ساری ریسپیز دیں تو وہ آلو فرائی ہوتے وائل ہوتے ہیں فرائی آلو کا اپنا ٹیسٹ فرائی آلو کا اپنا ٹیسٹ ہے تو ہم لو فلیم پر آلو کو چار سے پانچ منٹ تک اس کے اوپر جو دار سپورس بن جاتے ہیں فرائی ہونے کے وہ جب تک آتے ہیں اچھے سکھنے سے گولڈن گولڈن ہونے پر ہم اس کو باہر نکالیں گے تو ہم نے لو فلیم پر اس کو کرنا ہے اس طرح فرائی آپ دیکھیں گے کہ اس آلو کا ٹیسٹ آپ کو سب سے مزودار لگے گا آلو ہمارے ہو گئے ہیں چار سے پانچ منٹ میں اچھے سکھنے تو ہم آلو کو نکال لیتے ہیں باہر اور یہ مکمل طور پر ابھی گلے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ سکسٹی پرسنٹ دل چکے ہیں آلو یہ دیکھیں کتنا پیارا سا کلر آگیا ہے مک بھی اچھی ہوگی ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا تو ہم تمام آلو جو ہیں وہ نکال لیتے ہیں اور پھر آگے کی طرف چلتے ہیں یہ جو ہمارے پاس گھی بچا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ زیرا اور جو ہم نے لفچے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ بنایا تھا وہ اس کو اچھا سا کڑکڑ آ لیں گے بلکل ایک نیا جائے کا مطارف کروار ہوں بلکل اس کو جب بنائیں گے تو اتنا زبردست آپ کو ٹیسٹ آئے گا کہ آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے اچھا جی اچھا سا میں نے اس کو براؤن کر لیا ہے اور اس میں میں ڈالی ہوں تین ہدر ٹیماتر کا پیسٹ آپ چاہیں تو چاہیں تو چاپ بھی کر سکتے ہیں تماتروں کو بارک چاپ کر سکتے ہیں اس طرح زیادہ خوبصورت لگتے ہیں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو میں نے اس کو بلینڈر میں ڈال کر ٹیماتروں کو ٹیماتر تھے میرے ان کا پیسٹ بنا لیا تو ٹھوڑا سا بڑھاتے ہیں تاکہ جلدی سے اس کا پانی خوش کھو تھوڑا سا اس کو پکنے دیں گے اچھا جی پانی ٹیماتر کا کافی حد تک کم ہو گیا ہے تو ہم مسالے کی طرف چلتے ہیں نمک لیا ہے ایک چاہی کے چمچ لیا ہے آپ نمک بھیان سے ڈالیں کیونکہ قدرتی طور پر پالک تھوڑی نمکین ہوتی ہے آدھی چاہی کی چمچ ہلدی دڑا مچھلی ہے یہ دونوں چیزیں آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور یہاں پر ہے میرے انگریڈیاں اس کا کسوری میں تھی تین کھانے کے چمچ لے کر میں نے اچھی طرح صاف کر لیا ہے اس کو اور یہ تمام مسالے میں اس میں ڈال دیتا ہوں نمک میرچ آپ اپنی مرضی سے ڈالیں اور اس کی اب ہم اچھے سے دھنائی کر لیتے ہیں تو مسالہ ہمارا الحمدللہ ہو چکا ہے فرائی تمام مسالہ جو ہے وہ اچھا سا ہو گیا ہے بھون چکا ہے اس کا گھیجو ہے وہ الگ ہو گیا ہے تو اب ہم یہاں پر پالک شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پالک ڈال کر ہم تھوڑا سا اس کو چلائیں گے بھی تاکہ مسالہ اس کے ساتھ اچھا سا مکس ہو جائے ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے اور مزید پالک شامل کرتے ہیں تمام پالک ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے پہلے تھوڑی سی نیچے ہو جائے گی پالک تو پھر دوسری ڈالیں گے کیونکہ پالک جو ہے وہ تھوڑا سا پکنے کے بعد شرنگ ہو جاتی ہے اپنا پانی چھوڑتی ہے جگہ وہ کھرنا شروع کرتی ہے کیونکہ وہ سکڑ جاتی ہے تو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے پالک شامل کریں اور پانی آپ نے بالکل نہیں ڈالنا یہاں پر کیونکہ پالک اپنا پانی بہت سارا چھوڑتی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے پالک جب پکا رہے ہوتے ہیں تو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہم اس میں بالکل بھی پانی شامل نہیں کریں گے اس سالن میں ٹھیک ہے ہم نے پالک ڈال دی ہے ہم اس کو ڈھک کے رکھ دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے چار سے پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں آپ سے 6 منٹ گزر گئے ہیں تو اٹھاتے ہیں ڈھکن بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں پالک جو ہے وہ کافی حد تک نیچے ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پک رہی ہے پالک دیکھیں کتنا پانی چھوڑ دیا ہے پالک نے تو اس کو ہم اوپر نیچے کر دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے ہو جائے مسالے کے اندر ڈپ ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اب ہم یہاں پر شامل کریں گے آدھی چاہے کے چمچ پسا ہوا زیرا پاوڈر پاوڈر ویس پسا ہوا ہی ہوتا ہے اور ایک چاہے کے چمچ دھنیا پاوڈر یہ میں نے بھون کے پیس کے رکھے ہوتے ہیں اس سے ذائقہ بھوننے کے بعد وہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے تو اب ہم یہاں پر اس کو اچھے سے مکس کر دیتے ہیں پالک کے بیچ میں اس کو اچھا سا مکس کرنا ہوتا ہے آپ نے تاکہ ہر جگہ پالک ایکول مسالے میں ڈپ ہو جائے ہر طرح سے اس کو کر دینا ہے بہت اچھا سا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم آلو بھی شامل کر دیتے ہیں جو ہم نے فرائے کیے تھے اور یہ تقریبا 60% آلو ہماری گلت کے ہیں اور آلو کو اس میں ڈالنے کے بعد ہم اچھا سا مکس کریں گے تاکہ آلو بھی مسالہ لے لیں اچھا سا ٹیسٹ آج ہے پالک کا مسالوں کا اور اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اور تقریبا 5 سے 6 منٹ کے بعد اس کو دیکھتے ہیں جی تقریبا 10 منٹ ہو گئے ہیں اور اس کو دیکھ لیتے ہیں اور بیچ میں میں نے اسے چیک کر دیا تھا اور لیکن ابھی پالک ہماری مکمل طور پر گلی تھی تو میں نے اس کو مزید دم پر رکھ دیا تھا اور یہ الحمدللہ آلو بھی بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور ہماری پالک بھی تیار ہے اس نے گھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے لیکن ابھی اس میں تھوڑا سا پانی موجود ہے تو ہم اس کا فلیم تھوڑا سا ہائی کر کے تو ہم اس کا پانی سکائیں گے ایک سے دو منٹ لگیں گے اور اس کے بعد ہمارا سالن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے لکھاؤں گی تو میری ٹویسٹ ہے آپ سے کہ اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی تو پلیز اس کو لائک بھی کریں اور زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں اور ویڈیو کو آئند تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن کو بھی پریس کریں تاکہ نوٹکیشن بھی ملے آپ کو سبسکرائب کرنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ ویڈیو کو واش بھی کرنا ہے آپ نے سبسکرائب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ بہت سار لوگ سبسکرائب کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور ویڈیو کو نہیں دیکھتے تو ایسا مت کیا کریں آپ لوگوں کی وجہ سے ہی یوٹیوب چینلز بنتے ہیں بنائے جاتے ہیں اور اگر آپ لوگ نہیں دیکھیں گے تو یہ تو غلط بات ہے نا ٹھیک ہے تو ہم اس کو تیز آنچ پر دو تیر منت کرتے ہیں فرائی تو جی تیار ہے ہمارا آلو پالک بہت ہی مزیدار بہت یونیک ریسپی کے ساتھ اگر آپ کو پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمیٹ کر کے مجھے لازمی بتانے ویڈیو کو شیئر بھی آپ نے لازمی کرنا ہے اور اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بل ایکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے جا ست دیجئے کیونکہ لائٹ کم ہے تو میں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے پھر آپ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو میں لائٹ بہت کم ہوتی ہے تو میں نے کافی سیٹنگ چینج کی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ میں کیا کروں لیکن پھر بھی لائٹ کا نظام ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس کے لیے معذرت ہے تو آپ لوگوں کو اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا کمپرمائز کرنا پڑے گا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے جا ست دیجئے اللہ حافظ